سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں گلامی کی نیند میں ہو سکتا ہے کہ وہ خواب ازادی کا دیکھ رہے ہیں پیارے ساتھیوں لاہور کی منٹو پارک لاہور کی منٹو پارک میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی ہر دل میں ایک جوش تھا ایک جذبہ تھا آنکھوں میں ایک عزم اور ایک ہی ارادہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بری سگیر کے مسلمانوں نے 23 مارچ کو ایک قوم بن کر آزادی کی منزل حاصل کرنے کا اہد کیا ان کی راہ میں بہت سے رکابٹیں تھیں بہت مسائب تھے ناومیدی اور انتشار نے نہیں بھی جکر رکھا تھا انگریزوں کی چالیں تھیں ہندووں کی سازشیں تھیں پر قائد آزم کے پور جوش اور پور خلوص قیادت نے ان میں ایسار ان میں امید اور یقین کی ایسی قوت بھر دی کہ وہ ہر مشکل کا مقابلہ کرنے اور ہر رکاوج کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ساتھیوں یوم پاکستان ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی روشناس کراتا ہے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور پاکستان اس کی علامت ہے اس کے پہاڑوں اس کی میدانوں سہراؤں کا ہر ذرہ اس کے پانیوں کا ہر قطرہ اور اس کی ہواوں کا ہر جھونکہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے یہی وجہ ہے کہ اس دن ہم مل کر یہ ہے کرتے ہیں کہ اپنے وطن کی حفاظت اپنے وطن کی سلامتی اس کے استحقام اس کی ترقی کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے ہماری افواج تئیس مارچ کو ولولا انگیز پریٹ کے ذریعے اس عظم کا ارادہ کرتی ہیں کہ ہمارے پاکستان کی آزادی اور استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ ہر ترہاں قوت اور صلاحیتوں سے لیس لی ہے ساتھیو ہمیں اس دن کی اہمیت کو ہر وقت دل میں رکھنا چاہیے کہ اگر دل میں کوئی اہت کر لیا جائے اور جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے ہمارے مزرگوں نے تحریک ازادی کو کامیاب بنا کر ہمیں یہی سبق دیا ہے ہمیں یہی پیغام دیا ہے انہوں نے ہمیں ازادی دی اپنی محنت اور اپنی لگن سے اسے استحقام بخشا آج ہماری منزل مضبوط اور مستحکم پاکستان کی طرف ہے ہمارے اندر بھی اگر ایسے اصلاف ہوں اگر ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہو ایسا ایمان پیدا ہو جائے تو دنیا ہماری ترقی اور ہماری خوشحالی پر مہوے حیرت ہو جائے گی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری نوجوان قابل ہیں ذہین ہیں قائد آزم کی سہر انگیز شخصیت ان کا آئیڈیل ہے وہ جنہ کا سپاہی بن کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے پور عظم ہیں تابد جس پہ نہ چھائیں رات کی تاریخیاں تابد جس پہ نہ چھائیں رات کی تاریخیاں آؤ مل کر کوئی ایسا سہر پیدا کریں ایرز وطن آج بھی اپنا یہ اہد ہے ہر حرفے وفا کون سے تحریر کریں گے ہم حرفے ہم حرفے وفا کون سے تحریر دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی سونی دو اگر وہ سو رہے ہیں گلامی کی نیند میں ہو سکتا ہے کہ وہ خواب آزادی